موسیقی 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 دیکھیں دیپا والی کا پروس سنگم نگری پریاغراج میں پوری آستھا اور شرطہ کے ساتھ منایا جا رہا ہے اتصا اور لاز کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس موقع پر جہاں گھروں سے لے کر دفتروں تک پورتشتانوں تک پوجہ کی تیاری شروع کر دی گئی ہے وہی بازاروں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں پریاغراج کے سیولائنس علاقے میں اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی چاہے وہ بیلڈنگ سوں چاہے شوروم سوں انہیں اسی طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے جس بھی طرف نظر جائے گے آپ کو اسی طرح کی سجاوٹ دیکھنے کو ملے گی یہ بائیں طرف کی تصویر ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے ٹھیک دوسری طرف آپ دیکھیں یہ مہاتمہ گاندھی مارگ ہے سیولائنس کا یہاں کی سجاوٹ دیکھ لیجے اور یہ سردار پٹیل مارگ ہے یہاں بھی دیکھیں جو بھی ہے جب بجلی کی رنگین روشنی سے سنگم نگری پریاغراج نہا رہی ہے حالانکہ اس وقت جو سڑکے ہیں سڑکوں پر تھوڑا سنیٹا پسر گیا ہے کیونکہ جو پوجہ کا شب مہورت ہے وہ کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے اس لئے زیادہ تر لوگ اب اپنے گھروں کی اور روک کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر پہنچ کر لکشمی جی کی پوجہ کر سکے تاکہ پورے سال لکشمی جی ان پر مہربان رہے ہیں لیکن جو خوبصورت سجاوٹ کی گئی ہے تو یہ تصویر پریاغراج کے سیویلائنس علاقے کی ہے لیکن اسی طرح کی تصویر آپ کو پورے پریاغراج میں کسی بھی محلے میں چلے جائیے کسی بھی علاقے میں چلے جائیے اسی طرح کی خوبصورت تصویر دیکھنے کو ملی جائیے اتنا ہی نہیں لوگوں نے جو ساروجینک جگہ ہے جو پارک ہے مہاپورشوں کی مورتیاں ہیں وہاں بھی خاص انداز میں سجاوٹ کی گئی ہے اور میرے ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیتا جی کے نام سے مشہور سبحاش چندبوز کی مورتی ہے اور دیکھیں اسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ سجایا کیا ہے تو پریاغراج میں بھی دیپا والی کی دھوم ہیں لوگ پوری آستھا کے ساتھ پوری شرطہ کے ساتھ پورے اتصار اومنگ کے ساتھ اس تیوہار کو منا رہے ہیں اور چونکہ جو پوجا کا شب مہورت ہے اس کا وقت نزدیک آ گیا ہے اس لیے لوگ اس وقت گھروں کی اور رکھ کر رہے ہیں سڑکوں پر دھیرے دھیرے سا نیٹا پسر رہا ہے اور دو سال کے بعد یہ پہلا موقع آیا ہے جب لوگ دل کھول کر لوگوں تیوہار کو منا رہے ہیں لوگوں نے جم کر خریداری کی ہے پچھلے جو دو سال تھے وہ کورونا کے سائے میں بیتے تھے لیکن اس بار کورونا کا کوئی اثر نہیں ہے مندی کا کوئی اثر نہیں ہے اس لیے پریاغراج کے لوگ پورے اتصا کے ساتھ پورے اومنگ کے ساتھ دیپا والی کا تیوہار منا رہے ہیں اور جو سجاوٹ کی گئے پورے شہر میں اسے ہم نے تصویروں کے ذریعے سیدھے طور پر اور یہ جو روشنی ہے وہاں کی وہ آپ کے چہرے پر پڑ رہی ہے اور اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کے چہرے پر اور وہ خوشی آپ کے چہرے پر بہت ساپ پڑ ہی جا سکتی ہے اور ہمارے درشک بھی دیکھ پڑ رہے ہوں گے ایک بار ہم لکھنو چلیں گے شہلے شروڑا کے پاس اور دیکھیں گے کہ پردیش کی رازداری لکھنو میں اس وقت کیا واتا ورن ہے تب جبکہ کارتک اماوسیا کا کال کھنڈ پرارم ہو چکا ہے وہ سمیں شروع ہو چکا ہے جس سمیں دیپا والی منائی جاتی ہے شہلے شب کامنا ہے آپ کو دیپا والی کی کیا دیکھ رہے ہیں آپ بلکل راجین آپ کو اور ہمارے سبھی درشکوں کو دیپا والی کی بہت 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 بڑائی شب کامنا ہے اس سبے دیکھیں بزار کا نظارہ دکھاتے ہیں کیونکہ جیسا بھی ہمارے سہیوگی مہین بھی بتا رہے تھے کہ اب وقت جو ہے پوجا کا وہ قریب ہو چلا ہے ایسے میں لوگوں کو اپنے گھر کی طرف رکھ کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی یہ دیکھیں دکانے ہیں گنیش لکشمی جی کی پوجا کی جاتی ہے اس کی دکانے ہیں سجاوٹ کی جاتی ہیں دیکھیں جب بات ہوتی ہے دیپا والی کی ہے تو اجالے کا پروہ ہے روشنی کا پروہ ہے دیپ بھی جلتے ہیں پٹاکیں بھی چلائے جاتے ہیں اور اس بار پٹاکوں کی بات کریں تو دیکھیں گرین کریکر چھو ہے ان کی ڈوم ہیں اور اس کے علاوہ گنیش لکشمی لینے لوگ آ رہے ہیں گھر کو سجانے کے لیے اس وقت بھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اپنی بیزی لائیف میں کئی لوگوں کو پہلے موقع نہیں ملا تو اب وہ بلکل پوجا کے پہلے پہنچے وہ بازاروں میں باتچیت کرتے ہیں کچھ لوگوں سے انہی سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر کیا رہا میں سر انپرم شواستف پریوار کو دیپا والی کے حادیق سکامنا ہے سر آئے ہوئے ہیں بلکل پوجا کا وقت ہو گیا اب آپ نکلے ہوئے ہیں ایسا بچے کو چوٹ لگ گئی تھی تو ہم نے پٹی کر آ لے اس کے بعد سوان بھی لینا تھا یہ چل سوہستو بچہ دیپا والی کی بلائی اور یہ بتائے تو پھر کیا خاص تیاری ہے کیونکہ کورونا کے بعد اس سال دیکھے تو بے فکر ہو کے لوگ تیاری ٹھیک ہے پچھلے سال تو آپ دیکھی رہے تھے دو سال سے ہم لوگ دیپا والی کی کام خریداری کرتے تھے اس سال بھگوان نے جو ہے پھر کرپا کی ہم لوگوں پہ تو اچھی دیوالی بنے سب کی ایک آمنا بہت اچھی تیاری کی ہوئی ہے جی جی دیکھے یہاں پر دیکھے اس دکان میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس سوائے آئے ہوئے ہیں کچھ اور لوگوں سے بھی راجین بات کریں گے یہاں پر دیکھے گھر میں گنیش ٹکھین جی کی پوچھا بھی ہوگی اس کے علاوہ سجادے کے لیے یہاں پر دیکھے کتنی خوبصورت چیزیں آپ کو ملیں گے اور یہ جہاں پر ہم موجود ہیں پورا ایک بازار ہے ان چیزوں کا یہ دیکھے کوئی مالا دیکھ رہا ہے کوئی یہاں پر سجاوٹ کے لیے سٹیکرز ہیں یہاں پر کافی اٹریکٹیو ان کو دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھے دیپا والی کا جو پرو ہوتا ہے نشت روپ سے اپنے آپ ایک امانگ ایک اتصا جو ہے وہ لوگوں میں بھر جاتا ہے دیکھے اللو لکشمی جی کی سوالی کہا جاتا ہے تو وہاں پر دیکھے اللو کے بھی شوپیس آؤل یہاں پر وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگے ہوئے لوگ اسے بھی لے جاتے ہیں دیکھے کچھ لوگ جو یہاں پر سکتے ہیں کچھ لوگوں سے بھی بات چیت کرتے ہیں کیا رام ہے آپ دیپاالی کی بہت 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 آئی آپ کو ایپی گنگا کی طرف بہت ان ٹائم پر آپ لوگ نکلے ہیں شاپنگ کرنے کے لئے موقع نہیں ملا پہلے نہیں نہیں ملا تھا پھول لینے بس آئے دے ہم لوگ اچھے یہ دو سال تھے تو کوویڈ اور یہ سب چل دا تھا پیچھے اگر ہم دیکھے دو تین سال نکل گئے اس بار ان چیزوں سے باہر نکل کے کیا خاص تیاری دیپاالی میں کیا خاص ہے ایسے سب لوگ پہلے کرتے ہیں اس بار بس یہ ہے کہ ہم اس بار باہر لکھا کے پٹھا کے جلا سکتے ہیں پہلے ہموں نہیں جلا پاتے ہیں ٹھیک ہے شلیش شاہب تو بلکل یہ لاسٹ جو 11 تاور کی جو یہ خریدداری ہے یہ اس وقت لکھنو کے بازار میں بھی ہو رہی ہے اور مہین بھی دکھا رہے تھے تصویریں وہاں پر پریاغ راج میں بھی ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے ویسے اب دھیرے دھیرے لوگ گھروں کی طرف جائیں گے چوکی پوجا کا شب مہور شروع ہو چکا ہے وارانسی چلیں گے اور ہمارے سیوگی روی کینٹورہ دیرہ دون سے جلے ہوئے ہیں سنو شرما میریٹ سے جلے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ان سب کے پاسم چلیں گے ان سب شہروں کی تصویریں دیکھیں گے لیکن پہلے وارانسی چلتے ہیں جو کہ بھارت کی سانسکرتی ایک رازدھانی ہے کہتے ہیں کہ بھگوان شنکر کے ترشول پر ویراجمان ہے اور پتہ نہیں کوئی اس کا ریکارڈ نہیں کہ وہاں پر سانسکرتی کا اتحاس کتنا لنبا اور پتنا پرانا ہے نتیش پانڈے ہمارے سیوگی اسی شہر وارانسی سے اس وقت ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں نتیش بہت ساری شب کامنا ہے دی پاولی کی وارانسی اس وقت کیسا دیکھ رہا ہے آپ کو راجین جی روشنی کے پرو پر آپ کو بھی بہت ساری شب کامنا ہے اور بازار کی تصویر ہم دکھا رہا ہے پورا کاشی روشنی میں نہایا ہوا ہے اگر بات کریں تو یہ جو شہر ہے وہ پرکاش پنج کے روپ میں کہیں نہ کہیں جانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ کاشتے پرکاشتے سا کاشی کاشی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ پرکاش پنج کے سمان ہے پرکاش پنج کے طرح چمکتی ہوئی دکھتی ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو اور اب چونکی پرکاش پر یہاں پہ روشنی کا پرو کس طرح سے منایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے اور جلدی سے جلدی لوگ اپنے گھروں کی اور جانا چاہتے ہیں کیونکہ شب مہر جو پوجا کا شب مہر تھے وہ شروع ہو چکا ہے اور سب اب اپنے گھروں کی اور روانہ ہوں گے اور گھروں پر پوجا کریں گے اس بار راجین جی بنارس میں ایک خاص چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر گھر کے باہر آپ کو روشنی کی سجاوٹ بہتایت دیکھنے کو ملے گی عام طور پر ہر سال سجاوٹ ہوتی تھی لیکن اس بار جو سجاوٹ کا دریشت ہے چاہے وہ بازار ہوں چاہے چوراہے ہوں گھر ہو کالونی ہو ہر طرف آپ کو جھالروں کی رنگین روشنی سجی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہر طرف جھالروں کی جگمگہت دکھائی دے رہی ہے لوگ بازاروں میں اس بار نکلے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جو دیپاولی پرو پڑا وہ کہیں نہ کہیں کورونا سے پرباویت تھا اور اس بار آپ دیکھیں یہ سارے جو سامان ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی خاص طور پر ہے اور لوگوں نے اس بار جم کر خریداری کی ہے اور ابھی بھی خریداری کر رہے ہیں جو دکاندار ہیں ان سے جانتے ہیں آپ تو پوجا کا سمیہ نجدیک ہے جلدی جلدی آپ لوگ بھی دکان بڑھانے کے نہیں دکان بڑھاتے ہیں دکان جو اس ٹائم سے بڑھتے اسی ٹائم سے بڑھے گی جو ہے لیکن اسے بھی پوجا کریں گے ہاں پوجا اس میں جس کو بیٹھنا وہ اپنا پوجا کرے گا اب دیکھئے یہاں پریوار کے لوگ بھی پہنچے ہوئے خریداری کرنے کے لئے تو پوجا کا سمیہ بھی اب شروع ہو گیا پوجا کا سمیہ شروع ہو گیا اس لئے کلر لینے آئے کلر لینے آئے اب بھی ساتھ میں آئے ساتھ میں آئے کتنا آج کے دن کو لے کر کتنا اتصار ہے بہت زیادہ سال میں دیوالی ہے دیوالی ہے دیوالی ہے بہت زیادہ کریز رہتا ہے بچوں بڑھوں کو پریوار کے سب ہی لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے پوجا پاٹ کرتے ہیں آج کے سال کیا پکشا اس سال ہم نے ایک چیز دیکھی کہ لوگ خریداری میں زیادہ جس چسپی دکھا رہے تھے کیا کیا ایچلی دو سال سے جو کوویڈ والا سیشن چاہ رہا تھا اس کی وجہ سے سب کچھ بند تھا اور اس ٹائم مطلب سب کچھ اوپن ہو گیا ہے تو سب بہت زیادہ کریز ہے اس چیز کو لے کے فریسٹیوال سب جو بھی ہے دھوم دھام سے مناہے بگل کی جو دکان ہے وہاں پر بھی ہم چلیں گے اور جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے بھی جاننے کا پریاس کریں گے کہ آخر اس بار جو کریز ہے وہ کیسے بڑھ رہا ہے تو آپ لوگ خریداری جو کر رہی ہیں اور جو اس طرح کی آج اس بار خریداری ہوئے اسے لے کر کیا کس طرح کا من میں کیا اس بار کی خریداری ٹھیک لگی اس کے پہلے سال والی سے اس بار تو چہل پہل زیادہ تھی اب توڑھا لوگوں میں کورونا کا ڈر کم ہے اس بار تو اچھی چہل پہل ہے جا اب پوجہ کرنے کا بھی سمیان آ چکا ہے تو اب کیا جلدی سے جلدی گھروں کی اور ہاں آپ دیکھیں یہاں پر کچھ یووٹیاں ہیں راجین جی وہ بھی یہاں پر جو دکان ہے وہاں پر پہنچ گئی ہیں اور جلدی سے جلدی یہاں سے نکل لے کا بھی پریاد سے کہ جلدی سے جو خریداری اب تک ہو چکی ہے سو بھاوک ہے سامان لے کر اگر کہیں کچھ پوجہ کے کوئی سامان کم ہوئے ہیں گھر پہ تو اس کو لے کر لوگ باپس گھر جانا چاہتے ہیں اور جو پوجہ کا شب مہورت ہے اس میں پوجہن کرنا چاہتے ہیں لکشمی جی کا گھنیش جی کا اور سو بھاگشالی بننا چاہتے ہیں دھن دھاننیا سمپرنتا یہ تمام وردان پرابت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو رہا ہے بھارت میں ہی نہیں بھارت کے باہر ویدیشوں میں بھی جو بھارت کے لوگ بسے ہوئے ہیں جو ساناتنی پرمپرا کے لوگ بسے ہوئے ہیں وہ سب یہی کر رہے ہیں میرٹ چلتے ہیں سنوش شرما کے پاس اور پشمی اتر پردیش کے اس شہر میں کیا اس وقت دیپاوالی کی تصویر ہے دیپاوالی کی سندیا کی تصویر کیا ہے یہ سنوش ہمیں بتائیں گے بدائیں آپ کو دیپاوالی کی سنوش ڈھے ساری شب کامنا ہے پہلے تو راجن جی آپ کو بھی دیپاوالی کی بہت بہت شب کامنا ہے اور EVP گنگا کے درشکوں کو بھی دیپاوالی کی شب کامنا ہے اس وقت میں میرٹ میں ہوں کرامتی شہر میرٹ میں اور یہاں دیپاوالی کا جو اتصاب ہے بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے سینٹرل مارکٹ کی پہلے تصویریں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے کس طریقے سے سینٹرل مارکٹ کو یہاں دلہن کی طرح سجائے گیا ہے تمام یہاں پر کوششیں کی گئی ہیں چونکہ دیکھیں کوروالی کا میں لوگوں نے تمام پریشانیاں جو تمام دکھتے ہیں وہ یہاں پر دیکھیں اور اس کے بعد اب یہاں پر جو لوگ ہیں وہ جشمناتے نظر آ رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں سینٹرل مارکٹ کو کس طریقے سے دلہن کی طرح سجائے گیا ہے چونکہ ابھی جو دکانے ہیں جو تمام پرتشتھان ہیں ان پر پوجہ ارچنا ہوگی اور اس کے بعد گھروں پر پوجہ ارچنا ہوگی اور اس کے بعد نمبر ون مارکٹ کہا جاتا ہے لیکن سینٹرل مارکٹ نے اب لوگوں کا دل جیت رکھا ہے تمام لوگ ہیں یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ابھی بھی اور کیا ان لوگوں کا دیپاوالی کو لے کر کیا ایک ان کی سوچ ہے تو کورونا کال میں تمام پریشانیاں اور تمام جو دکھتے ہیں وہ ان لوگوں نے جیلی ان سے ہم بات کر لیتے ہیں آپ یہ پتائیں میں خریداری کرنے آئے ہیں جی میں خریداری کرنے آئی ہوں کیا خرید آپ میں یہاں پہ آئی ہوں میں نے ابھی ایرنگس لی ہیں مجھے ایرنگس کا کافی شاک ہے سب سے پہلے سبھی درشکوں کو نمشکار میرا اور دیپاوالی کی ہاردک شب کامنا ہے میرا نام شریا ہے اور میں سینٹرل مارکٹ میں میں کافی پارا چکی ہوں پر ہر سال میں دیوالی پر ضرور آتی ہوں یہاں پہ ساری جیزیں بہت اچھی ملتی ہیں بہت اچھی ریٹس پر ملتی ہیں اور کافی کافی سندر ہوتی ہیں میں اپنی ممی کے ساتھ آتی ہوں یہاں پہ یہاں پہ ساری جیزیں کافی سستی اور لبھاونی ہیں اور میں سب سے سب کو یہ کہوں گی کہ یہاں پہ سب کو آنا چاہیے شاپنگ کے لیے بہت اچھا مارکٹ ہے بہت اچھا مارکٹ اچھا ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو تمام چیزیں ہیں دیکھ رہے ہیں بہت ساری اچھی آئٹم ہے ذرا دیکھا دیجئے دیکھیں راجندر جی یہ دیکھیں اس طرح کی جو آئٹمز ہیں وہ لوگوں کا یہاں پر لبھا بھی رہی ہیں لوگوں کا دل بھی جیت رہی ہیں کچھ اور بھی ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں محیلاو سے یہاں کھڑیداری کرنے آئے ہیں دیکوریشن کے لیے کافی کام آتا ہے دیوالی پہ لوگ بہت اپنا گھر سے جاتے ہیں انجل لوگ کو سجانے کا کام ہے انہیں یہ ضرور لینا چاہیے اور جیسے ہی ہمارے پردھان بنتری شری نریندر مودی جی نے کہا ہے ووکل فور لوکل تو اس چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے بلکو بلکو سنوز جا کافی پرسند چیت ہیں لوگ وہاں پر سنجل مارکٹ میں اور جو سامان ہے وہاں پر جو رکھے گئے ہیں دکانوں پر سجاوٹ کے وہ نشت روپ سے کافی آکرشک ہیں تو ہمارے تمام سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہوئے اب وقت ہے دہرادون چلنے کا اترہ کن کی رازدانی دہرادون میں موجود ہیں اس وقت ہمارے سیوگی روی کھنٹورا اور وہ دہرادون میں دیپاولی کے رنگ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں روی دیپاولی کی شپکاپنا ہے بلکو راجندر جی آپ کو بھی اس پرکاش پرک کے بہت ساری شپکاپنا ہے اور دہرادون کے تصویرے میں آپ کو دکھاتا ہو کہ کس طریقے سے تمام جگہ اس پرکاش کے پرک کا جو تیوہار ہے دیپاولی اس پر خوب رونگ بازاروں میں دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ یہ جو وقت ہو چلا ہے یہ وقت ہے گھروں میں زیادہ تر پوجہ کرنے کا لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں وہ ابھی مارکٹ میں ہیں جو بھی ایسی شاپنگ جو وہ نہیں کر پائے سمیہ کے رہتے وہ آپ کرتے ہوئے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تمام لوگ ہیں لیکن اب زیادہ تر جو مومنٹ ہے وہ گھر کی طرف جانے کا ہے کیونکہ گھر میں پوجہ کرنی ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے مارکٹ میں ہیں ای بی پی گنگا کے ساتھ موجود بھی ہیں جو ہمارے ساتھ جنڈنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں کس طریقے سے اس بار کا دیوالی سیلیبریشن ہے آپ لوگوں کا کوویڈ کے بعد یہ بہت ہی اچھا ہے افسار ایس نیم دیوالی کا اور ہم یہاں پر گھومنے آئے ہوئے ہیں سوپنگ کرنے آئے ہوئے ہیں اور بہت اچھی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ سب کو دیوالی کی ہاردک سب کامنا ہے آچہ آپ بتائیے کس طریقے سے اس بار کیا کیا خریدداری کی ہے کیونکہ دو سالوں تک کوویڈ رہا تو اس بار کتنی رونک آپ دیکھتے ہیں بہت اچھی رونک رہی اور سامانے بھی مطلب ٹھیک ریٹ پر ملنا ہے اور پچھلے دو سال سے مطلب ہم خریدداری نے کر سائے دو سال سے کوویڈ کی وجہ سے جو رونک تھی وہ کم تھی کس طریقے سے اس بار کیونکہ آپ تو لگاتار بازار میں ہے تو کیا لگ رہا ہے اس بار کیا لوگوں کا کس طریقے کا مومنٹ ہے کیا خریدداری کا دیکھیں بھیڑ تو کافی اچھی ہے بجاروں میں رونک بھی بہت اچھی ہے لیکن لوگوں کی پرچیزنگ پاور بہت کم ہو گئی کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو بطرہ گھنڈ میں ایک سنکٹ آیا تھا اور سمبھاونا ہے کہ میڈیا کے مادیم سے دکھایا نہیں کیا ایک اس پرکار کا بخار چل رہا تھا کہ ہر پریوار کو اس بخار نے توڑ دیا اس کے چلتے ڈوکٹروں کو کافی پیسہ لگیا لوگوں کا تو وہ پرچیزنگ بجارگی گھڑ گئی تو سنکٹیا بہت ہے لوگوں کے اندر بچوں کے اندر بچوں کے اندر پرچیزنگ پاور گھڑ گئی اس بار پرچیزنگ پاور گھڑ گئی دیکھیں تمام لوگ ہیں لیکن میں تھوڑا سا رونک بتا دیتا ہوں میرے ٹھیک سامنے ایک گھنٹہ گھر ہے جسے دیرادون کا دل کہا جاتا ہے اس کو بھی اس بار یہاں پر سجایا گیا ہے اور کیونکہ یہ وقت ہے لوگوں کا اس وقت پوجا کرنے کے لئے گھروں کی طرف جا رہے ہیں لیکن اب جو آتش بازی ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے کے تقریب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پورے شہر میں دیکھنے کو ملے گی لیکن پورے ابھی جو مارکٹ کی رونک ہے وہ خوب دیکھنے کو ضرور مل رہی ہے اور ایسی رونک کے بھی جو تمام لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اپنے خریدداری کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پورے دیش میں دیپاولی کی رونک دیکھنے کو مل رہی ہے اسی طریقے کی جو دھوم ہے وہ یہاں پر بھی ہے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کیونکہ اس بار پیچھلے دو ورشوں تک کوویڈ کے وجہ سے اس طریقے سے لوگ اکتری دہی ہو پائے تھے بازاروں میں شاپن نہیں کر پائے تھے دو ورشوں سے دیپاولی کا جو تیوار تھا وہ اس رونک کے ساتھ نہیں منایا گیا کوویڈ کے پرتبندوں کی وجہ سے اور وہ ایک مجبوری تھی جس کو جو ہے لوگوں کو نبھانا بھی تھا لوگوں کو اپنی سرکشہ کرنی تھی اور اسی لئے وہ پرتبند لگائے بھی گئے تھے لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہے بازار جگمگ ہیں وہ روشنی جگمگ جو روشنی ہے وہ لوگوں کے چہرے پر ہے خوشی ہے وہ جو ستنترتہ کا آنند ہے گھومنے کا وہ بھی لوگوں کے چہرے پر ساپ ساپ دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے اور آپ سب کے چہرے پر بھی پڑھا جا رہا ہے تو آپ سب ہی کا بہت بہت دھنیواد ان لائف تصویروں کے لئے اور ایک بار پھر سے بہت ساری شکہ کامنا ہے تو آپ نے تصمیریں دیکھی حالہ گلک شہروں کی اور یہ سب ABP گنگا پر ہم آپ کو آگے بھی دکھائیں گے دیپاولی کی شام دیپاولی کی رونک اتر پردیش کی اترہ کھنڈ کی اور دیش کی اور دنیا کی آپ ABP گنگا پر ابھی آگے بھی دیکھنے والے فیلال اس پلوٹن میں اتنا ہی بے اس پلوٹن میں آپ ABP گنگا پڑ香